آپ کا کیا نام ہے؟ محمد تحال تحاف آپ کون سے کیاڈڈ کالی میں پڑھتے ہیں؟ اسکری کیاڈڈ کالیج ہے کلر کا حرف اچھا یہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے؟ بالکل اچھا اس کی انتظامیہ جو ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ انتظامیہ شروع میں تو سبس باغ دکھاتی ہے شروع میں بچوں کو بلاتے ہیں باپاپ کو متاثر کرتی ہے ان کو صحیح کر کے پرسویڈ کرتی ہے کہ یہ کالیج ایسا ہے اس میں بچے آئی ایس ایس بی میں جاتے ہیں ہم تیاری کرواتے ہیں ہم فلان کرواتے ہیں ہمارے اتنے بچے چلے گئے لیکن جب ہم بچوں کو پہلے تو کہتے ہیں ہم فیس بھر دیں پہلے یہ فیس بھروا لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ کوئی بھر نہ رہا ہو تو ان سے پانس سے دس ہزار پہ لے لیتے ہیں اور اندر اتنا ہیوی محور رکھتے ہیں کہ زیادہ تر بچے چھوڑ کے چل جاتے ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ یہ واشنوم صاف ہیں اور ایک ہوسٹل کا روم کھولا ہے جو ساتھ اتھرا کر کے کبڑ وغیرہ رکھی بیا ہے باقی تو کسی روم میں چلے ہیں کسی کی چار لائٹیں ہیں چاروں میں سے چاروں ہولڈر ہیں اس پہ ایک بل بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہتے ہیں ہمارا یہ ہمیں سبس باگ دکھاتے ہیں جیم میں یہ ہے فیس میں سب کچھ ہورس رائیڈنگ کے تین سو روپے لیتے ہیں گاڑی جو ڈرائیونگ ہے اس کے چھے سو روپے لیتے ہیں جیم کے پندہ سو روپے ہوتے ہیں ایڈمیشن کے فیس لیتے ہیں ٹرینر وہاں پہ جیم کا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ویڈاو ٹریننگ کہتے ہیں ٹرینر کے جیم بندہ کرے تو باڈی ختم ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم چار بجے شروع کرتے ہیں بچوں کی پریکٹس تو آپ کا کیا خیال ہے یہ پریکٹس تو چار بجے اثر کے بعد شروع کراتے ہیں اور اس کے اندر سے ویڈ کی پریکٹس ہوتے ہیں پی ٹی جو کہ ایک عام کرتے ہیں جو سینئر ہے وہ بھی چار بجے اٹھتے ہیں نہیں سینئر بھی سو روپے چار بجے نہیں اٹھتے ہیں جہاں پر کوئی بچے ڈرگز گرہ رہا تو نہیں یوز کرتے ہیں ڈرگز میں تو یہ چرس میں پتہ ہے جو پکڑی گئی ہے پیشل دن دو بچے پکڑے پی رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں سگریٹیں تو عام چلتے ہیں سینئر ونگ ہے وہاں پہ ہمیں نہیں جائیں دیتے ہیں میجر وہاں پہ ہوتا ہے اور اتنا خستہ حال سینئر ونگ ہوسٹل ہے میڈل ونگ انہوں نے جو بنائی ہوئی ہے وہ کچھ صحیح ہے جو سینئر ونگ ہے وہ کسی حال کی نہیں ہے اس طرح کے چالی سے پچاس سال پرانی ہمارا گالیاں تو نہیں دیتے گالیاں دیتے ہیں میجر صاحب خود بچوں کہتے ہیں ہم گانڈ پہ کک مار کے آؤٹ کر دیں گے فلان کر دیں گے ہم گانڈ پہ دیں گے تمہارے موچے بولو اور یہ پیٹی ٹیچرز یہ وہ بہت زیادہ فہاش لینگویج جو ایک بچہ مزرابل ہوتی اس کے سننے کے لئے کیونکہ جو کبھی باہر نہ آئے آپ کسی کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ اسکری کیاڈڈ کالیج میں آئے اسکری کیاڈڈ کالیج کو زیور ریٹنگ دینا چاہوں گا اور اس کا یہ ریویو آپ نے میرے سے سن لیا ہے یہ آپ کی لائف ڈسٹرائی کرنے والا ہے یہ تیچر جو ہے جنوان کو جنین بولتے ہیں انگلیش کا تیچر اگر جنوان کو جنین بولے وہ کس چیز کا تیچر ہے یہ تیچر ہیں کسموں سے اٹھ کے آئے ہیں انہوں نے وہ تیچر رکھے ہیں جو دس بیس پچیز آر پہ 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 مان جاتے ہیں ادھر رہتے ہیں ان کو کھانے پینے کی وہ دی کوئی کسی خاتے کا تیچر نہیں ہے یہاں پہ کہتے ہیں آپ رٹا لگاؤ ابزرویشن نہیں ہے پہلا دن انہوں نے ٹاپک کے ریویو نہیں دیا کہ مول یہ ہوتا ہے مول فلان ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ تین ڈیفینیشن ہیں ریوائز کر رہا ہوں یہ بہت کچھ ہوئے گا اسی سے سب کچھ آنا ہے اور کہتے ہیں اگزیمپلز جو ہوتے ہیں اگزیمپلز ہوتے ہیں سلوشن کے لئے بندے کو سمجھنے کے لئے اگزیمپلز ہوتے ہیں یہ رٹ کے آؤ